موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم ناران میں ہیں ایک اور دن ہمارا ناران میں اور آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے بہت مزہ ہو رہا ہے گومنے پھرنے کا یہاں پہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ہے انٹرنیٹ کا بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ بند تو کی ہوئی ہیں لیکن وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں آج ہم جائیں گے سیبل ملوک جیل ابھی ہم ناشتے کی ٹیبل پہ ہیں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے آرڈر جو ابھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں بھائی لوگ ہمارے کھانا کھاتے ہیں تو اپنی گاڑی ہم لوگوں نے یہاں ہی چھوڑنی ہے اور یہاں سے فور بھائی فوئی جسے جی پی بھی بولتے ہیں فور ویلر وہ لے کے ہم جا رہے ہیں سیبل ملوک جیل دو سے ڈائی سال پہلے ہم لوگ آئے تھے اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آپ کو بھی سائر کر رہا تھے پہلے کھانا کھائیں گے پھر ہی جائیں گے یہ اندازہ ہوگا ہے کہ سرد علاقہ جہاں بھی آتا ہے آپ کے ہونٹوڑی غراب ہونے شکل ہو جائے میں ہونٹ راب ہو جاتا ہے سخیر آرڈر دے لیں لیکن میں الحمدللہ ہم میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہو آپ کمال بندے ہمام بندے ہمیں کہیں ابو ہوا بھی نہیں ناراس آتی کہ یہ ہوگی اصل میں آپ کی سکین بہت نازک ہے ہم نازک کلی ہیں مڑا صحیح ہوگیا صحیح ہوگیا تو یہ بھائیں ہیں جن کے ساتھ ہم جائیں گے اوپر سیفل ملوک پہ اس پہ ہم لوگ جائے گا ہم لوگ جیب میں بیٹھ گئے ہیں جی باشر بھائی پہلے بھی آپ کبھی بیٹھے ہیں جیب جی میں پہلے بھی گیا ہوں جیل سیفل ملوک پہ یہ تیسری دفع جا رہا ہے میں تیسری دفع جا رہا ہوں تیسری دفع تو میرا بیاسے پہلا ایکسپیئرینس ہے جیب میں بیٹھنے گا میرا دوسرا میں بیٹھا تھا آپ کو یاد ہوگا بائکس ہماری نہیں جا پا رہی ہیں تو پھر مجھے جیب پہ بٹھا دیا گیا تھا میں جیب پہ گیا تھا بہت اندر کا مالقدام سب ہل جاتا ہے یہ کیسے بند ہوگا راستہ جو ہے وہ بہت خراب ہے خراب بیا اور خطرناک بہت خطرناک میں نے تو سوچا تھا کہ شاید نران میں کافی سردی ہوگا میں دو دفع پہلے آجتا ہوں ابھی تیسری دفع ہے تو سردی تو ہوئی نہیں کردی اصل میں ہم لوگ آئے ان دنوں میں نا دو مہینہ ڈیڑھ پہلے آتے تو پھر تھوڑی سردی ہوتی ہے ابھی دس میں مہینہ ہے ہم لوگ آئے جب ہم لوگ آئے یہ جو میں نے آپ کو جرنا نکھایا یہاں پہ میں جب اپنی بائک یہاں سے گزارنے لگا جو سمان تھا وہ سارا کا سارا یہاں گر گیا تھا لیکن شکر ہے وہ نیچے نہیں گیا جلدی سے ہم نے پکڑ لی یہ کپڑے ہو گیا تھے لیکن وہ سارے جو ہیں وہ گیلے ہو گئے ابھی یہاں سے گزرے جیسے ہی تو مجھے وہ یاد آ گیا موسیقی آپ نے بائزن پہ پڑا ہوگی واہ کیا بال ہے بائزن پہ پڑا ہوگی آپ نے بائزن پہ پڑا ہوگی نہیں مجھے ڈر لگتا نہیں کچھ کہتا نہیں ڈر لگتا لوگ جو ہیں وہ انجوئی کر رہے ہیں یہاں پہ ابھی آنسو لیک جو جیل ہے اس پہ ہم لوگوں کا جانے کا ارادہ تو تھا لیکن ابھی جس گاڑی میں ہم آئے ہیں وہ بائی کہہ رہے ہیں کہ بارش کا موسم بنا ہوگا ہے اسمان پہ بادل ہے وہ بور رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ اچانک کبھی بھی بارش آ سکتی ہے تو یہاں جب بارش ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے تو جب تیز بارش ہوتی ہے تو اگر آپ رستے میں فس گئے تو بہت مسئلہ ہوگا لارا میرے گا ہمیں کسی نے منع کیا ہے؟ نہیں بس یہ ہے کہ موسم کیوں بھائی جان؟ موسم کا کوئی ہر فیر نواز ہے آپ ابھی صرف ہمیں یہ بتا دو کہ یہ جس طرح بادل ہے اوپر آج بارش کے چانسز ہیں کہ نہیں موسم کو کوئی فکتہ نہیں چلتا بہت بادل آگے ہاتھ نہیں جاتے ہیں لارش پیے گئے ہمیں ابھی آج کا کیا اندازہ لگائیں گے آپ؟ ہمیں کہ ہم بازل آ رہے ہیں بارش ہوگی موسیقی 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 آگے ہم جا رہے ہیں آئیس کی طرف آئیس آئیس طرف کی طرف نہیں آپ جائیں گے آپ آئیس کی طرف نہیں سردی لگنا شروع ہوگی سردی لگنا شروع ہوگی ایدر دینی کو بھی لگنا شروع ہوگی برہ پر جانے ہیں ایدر 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 اتنا خوبصورت میری پچھر بنائے گا ہے ایدر بڑا خوبصورت لگ رہا کون ہو آپ مڑا بہت خوبصورت ہے آپ پر بہت خوبصورت لگ رہا ہے مڑا یہ گفت ہے اس لیے بہت خوبصورت ہے مڑا لڑکا ہی ہمارا خوبصورت ہے صحیح ہو گیا میرے پاس میں تو چینی ہے گھڑ نہیں ہے نہیں تو سیدھا آتا آپ کے مموں میں آگے تھوڑا میٹھا بھو رہا ہوں میں اور میٹھا کرنا آپ نے ابھی ایک کنارے پہ تھی پہلے ابھی دوسرے پہ آگے ابھی تیسرے پہ بھی ہم نے جانا ہے پہاڑ پہ رہتے ہیں تو کتنا بکری رکھا ہوا آپ نے ماشاءاللہ تو ان دنوں میں یہ عید کا سیزن چل رہا ہے تو بکری لے کے کہیں جاتے نہیں ہیں بیچنے کے لیے ابھی جائیں گے سیالکورٹ ہم لوگ بھی سیالکورٹ سے ہیں سیالکورٹ کا علاقہ کیسا لگا آپ کو بہت اچھا ہے لوگ کیسے ہیں اچھے لگے اور جو بکری ہیں وہ کتنے تقریباً لے کے جائیں گے وہاں پہ تقریباً سو ڈیٹسو دیکھے جائیں سو ڈیٹسو تو سارے بک جاتے ہیں ماشاءاللہ تو اچھا ریٹ ملتا ہے اچھا ریٹ ملتا ہے ادھر کتنے میں بیچتے ہو اور وہاں پہ کتنا فرق ہے تقریباً ایک بکری کا پانچ سات ہزار رپے کا فرق پڑتا ہے پانچ سات ہزار کا فرق پڑتا ہے ادھر تو گوشت بھی میرے خیال میں ساڑھے سات سو کلو ہے نا چھ سو رپے کیلو ہے بکری کا تو ہماری طرف تو بارہ سو ہے تو آپ کہتے ہو اس چھ سات ہزار کا فرق نہیں زیادہ پڑتا ہے بس خرچے بھی پڑتے ہیں نا جی بلد یہ تو ہے راڑی بیا کرایا خرچے پڑتے ہیں نہیں وہ اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے